اول اللہ من الشلطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کاف کی آیت تنبر پندرہ اور سولہ دو آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی سابق کاف کے حالات و واقعات بینکی جا رہے ہیں کہ کیا وہ جو ہاتھ بنی جس کی بنا پر انہیں اپنے گھر بار چھوڑ کر جنگل کی طرف اور پھر اس میں گار کی طرف جانا پڑا تو وجوہات یہ بنی کہ وہ لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے اور اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ بتوں کا پجاری تھا وہ انہیں بھی مجبور کرتا تھا کہ یہ بھی بتوں کی پوجا کریں لیکن ہر زمانے میں جہاں ظالم فاسق بدکردار لوگ ہوتے ہیں وہاں اچھے بھی ہوتے ہیں اللہ رب العالمین اپنے اچھوں کو بتاتا ہے اور باقیوں کے لیے نصیت بناتا ہے کہ جو لوگ بھی اپنے زندگی کو سمارنا چاہیں تو ان اچھے لوگوں کا کردار اپنائیں ان کے نقش قدم پر چلیں اللہ رب العالمین اپنے پیاروں کو کمی ضائع نہیں کرتا انہیں ضرور اس کا عجر و سواب عطا فرماتا ہے چنانچہ کل کے درسے قرآن پاک میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ وہ لوگ اس وقت کے ظالم بادشاہ دکیانوس کے سامنے ٹٹ گئے اور کر لگے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کے آگے نہیں جھکے گے اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے متعلق آپس میں کیا بات کی کہا یہ جو ہماری قوم ہے اس نے اللہ کی سوا خدا بنا رکھے ہیں معبود بنا رکھے ہیں اب یہ آپس میں اپنی قوم کی پر تفسرہ کرنے لگے کہ ہماری قوم بگڑ چکی ہے رائع رات سے بٹک چکی ہے یہ جو ہماری قوم ہے اس نے اللہ کی سوا معبود بنا رکھے لَوْ لَا يَعْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانِ بَيِّنِ کیوں نہیں لاتے ان پر کوئی روشن سند کوئی دلیل اور بُت کی بوجہ کے لئے دلیل ہوئی کہا سکتی ہے پتھر کی بُوتی جو اپنے ہاتھ سے گڑھ کے اپنے سامنے رکھ کے سجدہ کرے تو وہ کیا دلیل لائے گا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جوٹ باندے یہ جو جتنے پتھروں کے اور بھٹوں کے پجاری ہیں وہ سب یہی کہہ دیں یہ ہمیں اللہ کا حکم ہے ہمیں اپنے باپ دادا سے یہی بات ملی ہے تو یہ اللہ کی طرف غلط بات کو منصول کرنا ہے رب کائنات نے فرمایا اور جب تم ان سے اور جو کچھ وہ اللہ کی سواب ہوئیتے ہیں ان سب سے الگ ہو جاؤ تو غار میں پناہ لے لینا تمہارا رب تمہارے لئے اپنی رحمت نچھاور کر دے گا اپنی رحمت پھلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے سامان پیدا فرما دے گا یہ لرب العالمین کا اپنے پیاروں سے ہر دمانے میں وعدہ رہا کہ جو اللہ کے لئے ڈٹ جاتے ہیں اور برائی سے بچ جاتے ہیں اچھائیوں کو بناتے ہیں اللہ ان کی خاص طرح پر مدد فرماتا ہے اور انہیں یہ بھی چاہیے کہ خود بھی برائیوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں کیونکہ رب کائنات کے یہی فرمان ہے کو انفسا کم باہدیکم نارا اپنے آپ کو اور اپنے گر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ مومن خود بھی برائی سے بچتا ہے اور دوسروں کو برائیوں سے بچاتا ہے خود اچھائیاں کرتا ہے دوسروں کو اچھائیوں کی طرف لے کر جاتا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اسلامی حصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہر برائی سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہر اچھائی کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے رب کائنات اپنی رحمتوں کو ہماری اوپر نچھاور فرمائے اور ہمارے ہر کام میں آسانیاں پیدا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین